اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں پہ بھی خیر ہوگی آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ وکیبلری کے اوپر ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بچوں کے پاس وکیبلری ہو اگر دیکھیں وکیبلری ہوگی بچوں کے پاس تو وہ اس قابل ہوں گے کہ جو بھی انہوں نے کانسیپٹس لیے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے تو ان پہ وہ خود سے لکھ سکیں گے تو آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خود سے لکھ سکیں اس کے لئے کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اکثر سکولز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو questions teacher نے لکھوا دیئے ہیں as it is world by world بچے اسی کو یاد کر رہے ہوتی ہیں تو اس طرح سے ان کے پاس وکیبلری پھر اتنی ہی ہوتی ہے جتنے وہ words لکھے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان کو ایک چیز سمجھا دیں ہماری قومی زبان urdo ہے کیونکہ تو انگلش میں اگر کوئی concept ہے کوئی بھی question ہے وہ اگر بچے کو آپ نے بتا دیا اور سمجھا دیا تو اب بچے کے پاس اتنی writing skills ہونی چاہیے کہ وہ بچہ خود سے اس کو explain کر سکے اور بہت سارے ایسے teachers بھی میں نے دیکھئے ہیں اور ایسے parents بھی دیکھئے ہیں کہ اگر question کے جو words ہیں وہ بچے نے یاد نہیں کیے ہیں تو پھر ہم بچے کو ڈانٹنا start کر دیتے ہیں تو جب ہم اس کو ڈانٹنا start کرتے ہیں شاید وہ صحیح بات بتا رہا ہو وہ اس نے اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہو لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہیں تو یہ سب سے important چیز ہے کہ ہم بچوں کو ایک concept دے دیں ایک چیز بتا دیں کہ کیا ہے for example کوئی سبھی question لے لیں computer کا question لے لیں کہ what is keyboard تو اب keyboard کے لیے جو چیز teacher نے لکھوا دی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی کو یاد کرے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ keyboard کس کام آتا ہے یہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے پاس انگلش میں اور اردو میں اتنی vocabulary ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو خود سے paper پر لکھ سکے جب بچے کے پاس یہ والی skill آ جائے گی تو اس کے بعد بچہ کسی بھی exam میں بیٹھے گا کہیں پہ بھی اس کا کوئی test ہوگا تو اس کے پاس اس کے دماغ میں بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے جن کا انتخاب کر کے وہ اپنا paper attempt کر سکے گا اور اپنا جو بھی اس کا image create ہوا ہے اس چیز کے حوالے سے وہ اس کو paper پر لے کے آئے گا لیکن اگر ہم بچوں کو وہ رٹہ لگواتے رہیں گے چیزیں memorize کرانے کی کوشش کریں گے تو پھر چیزیں تو شاید ان کو یاد ہو جائیں گی اگر اچھا ذہن ہوگا بچوں کا تو چیزیں یاد کر لیں گے وہ اور paper میں بھی ان کے marks ہا جائیں گے لیکن actually جو ان کی vocabulary کا issue ہے وہ ادھر کا ادھر ہی رہے گا تو بچے کوئی سا بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں ضروری نہیں ہے کہ انگلیش اور اردو سے vocabulary آپ کی بنتی ہے جب وہ science پڑھتے ہیں تو science کی اتنی ساری terms ہیں ٹھیک ہے تو ان کو explain کرنے کے لیے ان کا وہ vocabulary science کے حوالے سے بڑھے گی اسی طرح سے اگر وہ اسلامیات پڑھیں تو ان کی اسلامی vocabulary ہے وہ بڑھ جائے گی اگر وہ خود اپنے ذہن سے سوچیں گے لیکن اگر ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں یہی والے questions یا ان کو as it is سوال کر کے دیں تو پھر ان کے لیے problem ہوگی تو میں امید کرتا ہوں جتنے بھی teachers مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو بھی parents سن رہے ہیں آپ سب یہ کوشش کریں کہ آپ کے بچے concept لیں آپ سے concept لیں اور اس کے بعد وہ self writing پہ آئیں جزاک اللہ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ